السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انوو ٹی وی عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر یا ٹاپک بازگشت کر رہا ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا دھرنا مولانا صاحب نے دھرنے کے لیے 27 اکتوبر کی تاریخ ہی کیوں چونی حالانکہ اس دن تو عمران خان صاحب نے یوم یگجیتی کشمیر بنانے کا اعلان کیا تھا کچھ حفائیں یہ بھی ہیں کہ یہ سب وہ انڈیا کی اشاروں پر کر رہے ہیں اس کی تلسماتی کہانی یہ ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے کون ہے اور کیا مولانا فضل الرحمن صاحب اتنے بے وقوف ہیں جو اپنا سر ایسے ہی دیوار میں مار رہے ہیں مسلم انگلیگ نواز کا اس میں کیا عمل دخل ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اننور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیوں اس دھرنے کے حامی ہیں اس کے برقص شہباز شریف صاحب کیوں اس دھرنے کی مخارفت کر رہے ہیں ایک اور بات بھی جو بقول شیخ رشید کے سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ڈبل رول ادا کر رہے ہیں یا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا رول پلے کر رہی ہے کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ان کے انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے کہیں یہ بات تو نہیں کہ یہ سب لوگ بظاہر فاصلے پر ہیں مگر ایکچولی یہ لوگ سب ایک ہی ہیں یہ لوگ لانگ مارچ اور دھرنے کی شدت کا اثر دیکھیں گے کہ اگر دھرنا زور پکڑ گیا تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں اپنا وزن بھی اس پلرے میں ڈال دیں گے اور اگر یہ سب قوتیں کامیاب ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا ایک اور بات ویورز ہمارے آرمی چیس سے بزنس مین اور سنتکار لوگ ملے تھے ان میں سے کافی لوگ ایسے تھے جن پر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے جن کے نیب میں کیسز ہیں جن کے خلاف انکائریز ہو رہی ہیں ریفرنس فائر ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے یہ سب لوگ ملاقات کے بعد باہر نکل کر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری آرمی چیس سے بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ سب لوگ بے فکر ہو جائیں آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آیا آرمی چیس نے ایسا کیا ہے یا یہ سب جھوٹ اور بلف کر رہے ہیں کیا اکاؤنٹی بیلیٹی کا پراسس کمپرومائز ہو رہا ہے اب پہلے مولانا کا موقع سنیں مولانا صاحب نے کہا کہ میرا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے امران خان کی حکومت کو گرانا اس سے کم پر میں واپس نہیں آوں گا اور میں تھوڑے عرصے کے لیے دھرنے میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں میں اپنے مقاصد حاصل کر کے جاؤں گا مولانا یہ سب کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے جو باتیں مولانا اور حکومت سے پتا چلی ہیں وہ یہ تھی کہ مولانا یہ چاہ رہے تھے کہ مدارس کی جو ریفارمز ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام مدرسوں کو ریگولرائز کیا جائے گا حکومت اس میں فنڈنگ بھی کرے گی اور ان کے نساب بھی تبدیل کیا جائیں گے وہ مدرسوں میں جس طرح سے معاملات کو چلائیں گے اس پر حکومت اپنی نظر رکھے گی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں کے منتظم اور مولانا دونوں جو ان مدرسوں کو جس طرح سے کنٹرول کرتے تھے وہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اب مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ان کا مدارس پر کنٹرول اور پولیٹیکل انفلوائنس ختم ہو جائے گا مولانا یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکومتی ریفارمز کو میں نہ رکھوا تو میری پولیٹیکس کا خاتمہ ہو جائے گا مولانا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے اس سے کم پر میں ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھوڑے شک میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنے میں نہیں آئیں گے صرف مورل سپورٹ کریں گے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مولانا کی جو ڈیمانڈ ہے کہ مدارس کو ریفارم نہ کریں اس سے مغربی دنیا ناراض ہوتی ہے مگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دیکھتے ہیں مغربی دنیا کی طرف واشنگٹن کی طرف اور انڈیا کی طرف یہ دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ ان پر یہ لیبر لگے کہ وہ تو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ویورز آپ کو خواجہ آصف احسن اقبال اور بلاول زرداری کے بیانات یاد ہوں گے کہ ہم مولانا صاحب کو مذہبی سیاست اور احتجاج اس دھرنے میں نہیں کرنے دیں گے اس کی ہم سپورٹ بھی نہیں کریں گے مگر مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ دھرنے میں احتجاج کر رہے ہوں تو وہ ناموسے رسالت اور ناموسے صحابہ کا ذکر ضرور کریں یہ بات صحیح ہے کہ ان کا مدارس کے اوپر کنٹرول ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو لے کر آئیں گے اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ اگر وہ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کی عزت و تقریم کے لیے جا رہے ہیں تو بچوں میں وہ ولولہ اور جوش کم ہوگا مولانا اس جوش کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس بات سے خوفتدہ ہیں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مغرب میں ان کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ یہ انتہا بسندوں کو سپورٹ کرنے والی جماعتیں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی یہ سوچ ہے کہ اگر وہ دھرنے میں مولانا کے ساتھ ہوں گے اس دھرنے میں زیادہ تعداد مولانا کے لوگوں کی ہوگی پھر جو نگوسیشن ہوگی اس میں مولانا کی ڈیمانڈ کو پہلے رکھا جائے گا جس میں وہ مدرسوں کے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حکومت ان ریفارمز سے بیک آؤٹ نہ کرے اور اگر گورنمنٹ کسی وجہ سے مدرسوں کی ریفارمز سے بیک آؤٹ کرتی ہے تو مغربی دنیا میں یہ تاثر جائے گا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ مل کر مدرسوں کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ رکوا دیا ہے یہ مدرسے ہو سکتا ہے پھر دوبارہ دہشتگردوں کو پیدا کرنے لگ جائیں وہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس سے ویسٹ کی حکومتانی کو خطرہ ہے اپنے انٹرنل کانفلیکس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا کے ساتھ نہیں جا رہی مولانا اس بات اور ایجنڈے کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مدرس کی حکومتی اصلاح پر میرا ہولڈ مدرس پر کم ہو جائے گا حکومت کا ہولڈ زیادہ ہو جائے گا اگر یہ ریفارمز ہو جاتی ہیں تو بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی دیے جائیں گے جب دنیاوی علوم دیے جائیں گے تو بچوں کی ظاہری طور پر توجہ بھی بٹے گی اور ان میں انتہا پسندی کا انصر کم ہو جائے گا اور منتظم کا کنٹرول مدرسے پر پہلے جیسا نہیں رہے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا کو کہا ہے کہ آپ باہر پریشر مینٹین کریں اور ہم پارلیمنٹ کے اندر پریشر مینٹین کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح اختر مینگل صاحب اور کاف لیگ یا پھر پی ٹی آئی کے کچھ ناراض ورکرز ہمارے ساتھ آ جائیں تو اس طرح ہم سب کوئی اچھی ڈیل بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے ان ہاؤس تفضیلی کی وجہ سے اور چونکہ ابھی تک ان کی برائے راست آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی نہ رابطہ ہوا ہے مولانا کی طرف سے اس ملاقات کا راستہ کھلا ہے یہ ایک واحد پوائنٹ ہے کیونکہ تاہر القادری صاحب نے بھی آرمی چیف جنرل راہیل شریف سے ملاقات کی تھی اور عمران خان صاحب نے بھی دھرنے کے دوران راہیل شریف صاحب سے ملاقات کی تھی ان ملاقاتوں کا نتیجہ تو وہ نہیں نکلا جو وہ دونوں صاحبان اس وقت جا رہے تھے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات کر کے کس کے بارے میں کیا شکایت لگائیں گے یہ تو مولانا صاحب ہی جانتے ہیں یہ ایک آپشن مولانا صاحب کی طرف سے کھلا ہے ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کے کیا نتائج نکلتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ان نور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا احسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کریں شکریہ